بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین خانپور دو بڑی وجوہات کی وجہ سے مشہور ہے ایک تو آپ یہاں پر ڈیم پر آتے رہے ہوں گے ہماری پسی ویڈیوز میں ہم نے آپ کو خانپور ڈیم کی سیر بھی کرائی تھی لیکن دوسری اہم وجہ یہاں کے مالٹے ہیں پورے پاکستان میں یہاں کے مالٹے بڑے مشہور ہیں آج ہم آپ کو ہوئی دکھائیں گے لیکن فی الحال یہ ڈیم کو دیکھنی جئے ہمارے ساتھ رہیے گا آگے ہم آپ کو مختلف مناظر دکھائیں گے باغ میں لے کے جائیں گے وہاں پہ آپ کو ریڈ بلڈ مالٹہ جس کے وجہ سے خانپور مشہور ہے وہ آپ کو دکھائیں گے آپ کا چکر لگے انجوائے دا لائی چلے آئے ہمارے ساتھ یہ خانپور ڈیم کے ساتھ ہی آپ کو سرسلو شادہ آپ کھیت دکھائی دیں گے گندم اگ گئی ہے اللہ تعالی رحمت کی بارش دے گا انشاءاللہ انکریب تو اس کے ساتھ ہی یہ گندم بڑی لہ لہاتی ہوئی ہوگی بڑا خوبصورت مناظر بن جائیں گے ڈیم کی طرف دیکھئے آج اگر سے ویکنڈ نہیں ہے پھر بھی لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ آئے ہوئے ہیں ٹوریزم کی ایکٹیویٹیز خانپور میں الحمدللہ آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی ہیں جو ہی سردیوں کا موسم آتا ہے بلکہ سردیوں کے موسم کی آنے سے پہلے ہی یہاں پر مالٹے کے سٹالز لگنے شروع ہو جاتے ہیں ظاہر بات ہے خانپور کا مالٹا مشہور و معروف سردیوں کی سوغات ہے ویسے تو سرگودہ اس کا کینو بھی بہت مشہور ہے لیکن یہ دیکھئے یہ خانپور روڈ کے دونوں طرف خوبصورت سٹال لگے ہوئے ہیں گزرنے والوں کو دعوت اتام دیتے ہیں کہ یہاں پر آئیے کھائیے انجوائے کیجئے یہ ذائقہ کچھ ہی دنوں کا مہمان ہے اور اس کے بعد جب سردیاں گزر جائیں گی مالٹے بھی شارڈ ہو جائیں گے مالٹے مل تو جائیں گے آپ کو لیکن وہ سٹور کے مالٹے ہوں گے اور سٹور کے مالٹوں کا ٹیسٹ ویسا نہیں ہوتا ہے موسم سردی کا ہو اور ایسے میں دھوپ نکلی ہوئی ہو اور مالٹے سامنے پڑے ہو اور مالٹے بھی ریڈ بلڈ مالٹے دیکھئے مالٹوں کے سکارز یہ اس علاقے کی سوغات کھانپور جس کے لیے مشہور ہے جا بجا مالٹے لگے ہوئے ہیں باغات بھی ہیں باغ کا مالٹا بھی ہے ناظرین باغ میں جا کر وہاں سے مالٹے کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے تو آج ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں پنجکٹھے کا علاقہ ہے اور اس کی زمین مشہور ہے مالٹوں کے لیے اور خاص طور پر ریڈ بلڈ مالٹا ویسے تو شکری مالٹا بھی یہاں کافی ہوتا ہے لیکن جو کمال ریڈ بلڈ کا ہے وہ اس کا ٹیسٹ اس کا مزہ کسی اور قسم کے مالٹے میں نہیں ہے باغ میں جانے کا اس کی سیر کرنے کا اور وہاں سے مالٹے دیکھ کر اور کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے تو آج ہم آپ کو ہمارے ایک دوست ہیں شاہد صاحب اور ان کے جاننے والے ان کا باغ ہے یہ یہ دیکھئے ایک ایک درخت پر ما شاہ اللہ کسنے کتنے پھل لگے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکت دے یہاں پر آکے خیال آتا ہے کہ جو لوگ اپنے درختوں کا خیال رکھتے ہیں اپنے پھل پر محنت اپنے درختوں پر محنت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درختوں کو کیسے مالا مال کرتا ہے ان درختوں کو دیکھئے ما شاہ اللہ مختلف قسم کے اس میں مالٹے لگے ہوئے ہیں ہم ان سے پوچھیں گے یہاں کے جو مالک ہیں کہ یہ کس قسم کے مالٹے ہیں ہمارے ساتھ اس باغ کے مالک کھڑے ہیں سر آپ کا نام لیاقت لیاقت ان کا باغ ہے یہ باغ ان کا ہے اچھا یہ دیکھ بھال کر رہے ہیں یہ اس باغ کی دیکھ بھال کرتے ہیں ان کی محنت نظر آتی ہے ناظرین کہ ان ترے درختوں پر اتنا پھل جو ہے اس کا مطلب ہے یہ ان مرد مجاہد کی محنت کے بغیر ممکن نہیں اچھا پھل ہے وہ ریڈ بلڈ بھی ہے مسمی بھی ہے شکری بھی ہے اچھا ناظرین اس باغ میں ان کے پاس ریڈ بلڈ بھی ہے شکری بھی ہے اور مسمی بھی موجود ہے فروٹر بھی ہے فروٹر بھی ہے آل ان ون اس باغ کی خوبی یہ ہے کہ ان کے پاس آل ان ون ہے آئیں چلتے ہیں آگے ذرا دیکھتے ہیں ادھر جانا ہے جی اچھا یہ ریڈ بلڈ ہے ناظرین واقعی دیکھیں نظر آ رہا ہے اگرچہ بھی بارش نہیں ہوئی ہے پھر بھی پتہ لگتا ہے واقعی یہ ریڈ بلڈ مالٹا ہی ہے یہ دیکھئے یہ دیکھئے ابھی یہ یہ ان کے پاس اپنا باغ ہے یہ خود ہی اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں اور انہوں نے سیل آؤٹ نہیں کیا ہے آو بچہ یہاں پہ ایک اور صاحب بھی موجود ہیں اپنا تعرف کرائیے پلیز صفیر رحمان نام ہے میرا جی صفیر رحمان یہ بتائیے کہ یہاں پر جو لوگ اپنے باغ کو سیل آؤٹ کرتے ہیں تو وہ کیسے کیا ان کا پراسس ہوتا ہے جب ان کا پھل لگتا ہے اس وقت سیل آؤٹ ہو جاتا ہے یا کیسے ہوتا ہے سیزن سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی جب ان کے ساتھ پڑھنا سٹارٹ ہوتا ہے اسی ٹائم یہ آتے ہیں جو کسٹمرز خریدنے کے لیے مطلب وہ ڈیفرنڈ آفر کرتے ہیں جس کی آفر صاحب سے مناسب لگئے ان کو تو وہ پھر سیل آؤٹ کر دیتے ہیں یہ بتائیے کہ اس سال پھل کیسا ہے سائز پھل پچھلی مرتبہ سے زیادہ اچھا ہے ماشاءاللہ اگر سے بارش ابھی نہیں ہوئی ہے یہاں پر ہمارے پاس جو اس باغ کے مالک ہیں ان کا بیٹا ہے اسے پوچھتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں پہلا اپنا تعریف کرائیے بیٹا اسلام علیکم بسم اللہ میرا نام سید ایزن حسین شاہ بخاری ہے اور یہ الحمدللہ سے یہ ہمارا اپنا باغ ہے اور تقریباً سے تین سے چار سال ہو گئے ہیں ہم اپنے پاس رکھتے ہیں اور سیل آؤٹ کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ ریٹ کیسا چل رہا ہے ریٹ ابھی جو سٹال پہ چار رہا ہے وہ تو تقریباً چودہ سو پندرہ سو ہے اور باغ میں باغ سے اتنا نہیں ہے اٹھارہ سو انیس سو یہی ریٹ چاہ رہا ہے یہ ریڈ بلڈ مالٹے کا اور وہ جو آپ کے پاس شکری ہوتا ہے اس کا شکری کا تقریباً دو ہزار پچیس ہوئی ہے اس کا شکری کا اور مسلمی کا بھی تقریباً اتنا ہی جا رہا ہے ناظرین یہ بھی درخت دیکھئے ریڈ بلڈ کا درخت ہے اور اس پہ ماشاءاللہ پتہ نہیں کتنے مالٹے لگے ہوئے ہیں یہ ہم پوچھتے ہیں ایزن سے یہ بتائے گا اس پہ تقریباً یہ آپ کا کیا اندازہ کیا کہتا ہے جس طرح پہ کتے حل لگا ہوگا اس پہ تقریباً اللہ کے حکم سے پانچ سو چھے سدھانہ ہوگا ماشاءاللہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں تقریباً چھے سیکڑا ناظرین ایک دلچس بات بتائیں ہم آپ کو یہاں پہ تو ہم یہ درجن اور سیکڑے کے حساب سے تقریباً چھے سیکڑا ناظرین ہم نے آپ کو ایک بہترین منظر دکھایا آپ کو دکھایا کیسے باغ میں مالٹے لگے ہوئے ہیں آپ اپنے فارغ وقت میں سے ضرور وقت نکالیے یہاں پر آکے خریدیے بھی اور اس کے ساتھ ساتھ اگر باغ میں موقع ملے تو ضرور باغ میں آئیے گا میں بہت شکریہ دا کرتا ہوں ناظرین اگر آپ کا بھی دل کرتا ہے کہ ہماری طرح ہی باغ میں آکے اور اسی قسم کے باغ میں آکے کچھ نے آپ نے ریڈ بلڈ مالٹے کھانا ہے تو ڈسکرپشن میں ہم دے دیں گے ازن کا نمبر ہوگا اور یہ لیاقت بھائی کا نمبر ہوگا میبھی صفی اللہ کا بھی نمبر ہو تو آپ وہاں سے رابطہ کر لیجئے گا اور جو باغ میں آکے مالٹے کھانے کا ہے بارش ہو جائے اس کے بعد انشاءاللہ ہم آپ کو کھلائیں گے اللہ حافظ موسیقی موسیقی